اور سب پنکی کے گھر پر دعوت میں پہنچ گئے ہیں آلی ب בא� چنکی لنکی پنکی کا گھر تو کتنا بلا اور لالی شان ہے آلی بgener بagers شوہانا چاہیمیں یہ گھر تو کتنا بلا اور لالی شان ہے چلو چلو میں تو بہت زیادہ excited ہو لائی ہو یہ گھر کے اندل جانے کے لیے آلی ب fluctuations میں یہ کتنا بڑا اور لالی شان بنگلا ہے شوہانا تمہاری فرینڈ صحیح میں بہت زیادہ امیر ہے واو یہ گھر میں صحیح میں اپنے سپنوں میں دیکھا کرتا ہوں ارے رامجی آپ بھی کیسی باتیں کر رہے ہیں ہمارا گھر بھی کچھ کم نہیں ہے ارے ہاں سیتا بہت صحیح کہا تم نے ہمارا بھی گھر کچھ کم نہیں ہے چلو ہم کب سے ہاں پر ہی باتیں کرتے کھڑے ہیں چلو اب اندر بھی چلتے ہیں چلی مممہ ہم بھی آ لئے ہیں اہلی بھا جب بھی باہر سے اتنا زیادہ شندل ہے تو اندر سے کتنا زیادہ خوبچولت ہوں گا اب چلی رامجی اندر کے باہر سے ہی کھڑے رہ کر دیکھیں گے ہاں بھائی میں بھی آ رہا ہوں نہ جانے آپ کھانے میں بھی کتنی زیادہ ٹیسٹی ٹیسٹی چیزیں ہوں گی اہلی بھا مممہ پنکی کا گھر تو کتنا بلا اور خوبچولت ہے ہاں سوہانہ تمہاری پرینڈ پنکی کا گھر تو بہت زیادہ خوبصورت ہے ارے پنکی آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں آپ کو اتنی بھی تمیز نہیں ہے کہ جب ہمارے گھر پر مہمان آئے تو ہمیں ان سے جا کر ملنا چاہیے اہلے ٹھیک ہے مممہ آپ کہہ لئی ہے تو میں جا لئی ہوں آپ چپو یہاں پر آنے میں کوئی تکلیس تو نہیں ہوئی ارے نہیں پنکی ہم نے بس لوگوں سے یہ کہا کہ شہر کے رہنے والے کہاں آئے ہیں تو انہوں نے ہمیں یہاں پر بتا دیا اور ہم آسانی سے یہاں پر پہنچ گئے اہلے آنٹی تو ہمیں کوئی نہیں پہچانتا پولا گاؤ جانتا ہے ہمیں ہم شہر کے جو لہنے والے ہیں اور سب سے زیادہ امیل پولے گاؤ کے ہمی تو ہیں تو ہمیں کوئی نہیں جائننگا ارے یہ پنکی بھی نہ دیکھو کیسی باتیں کر رہی ہیں مہمانوں کے سامنے اسے یہ بھی معلومات نہیں ہے کہ مہمان سے کیسی بات کرنی چاہیے پنکی میں نے تمہیں یہاں پر یہ باتیں کرنے کے لئے نہیں بھیجا ہے میں آپ سب سے معافی چاہتی ہوں یہ ایسی باتیں کر رہی ہیں ارے پنکی کی ممی ہمیں اس بات کا برا نہیں لگا ہے پنکی ابھی بچی ہی ہے ارے ممہ آپ نے ہی مجھے باتیں کرنے کے لئے بھیجا تھا اب جو میں باتیں کر رہی ہوں تو آپ مجھے ہی بلا بول رہی ہے چلو یہاں پر لک کے کچھ فائدہ ہی نہیں ہے میں اپنے کام کرتی ہوں ارے یہ پنکی کتنی زیادہ بتتمیز ہو گئی ہے مہمانوں کے ساتھ کیسی بات کرنا چاہیے اس سے معلوم ہی نہیں ہے ارے پنکی کی ممی آپ اتنی زیادہ فکر کیوں کر رہی ہیں ابھی وہ بچی ہی تو ہے جب بڑی ہو جائیں گی تو سمجھ آ جائیں گی آپ جو بات کہنے ہی ہیں وہ سچ ہو جائیں آپ کی بیٹی تو کتنی زیادہ سمجھدار ہے ارے بیسے آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے ہمیں دعوت کیس خوشی میں دی ہے ہاں پنکی کی ممی ہم تو یہی سوچتے ہوئے آ رہے ہیں کہ آپ نے ہمیں دعوت کیوں دی ہے آپ کی بیٹی بہت زیادہ سمجھدار ہے اس نے پنکی کی بہت بڑی مدد کی ہے پنکی نے پینٹ میں اہلی آنٹی آنٹی لکھ جائیے اہلی آنٹی آپ پلیش مت بولیے دیکھئے پیچھے چنکیا اور لنکی بھی بیٹے ہوئے ہیں اگل انہیں معلوم پل گیا تو پلی کلاش میں بول دیں گے اور پھر پنکی کا مجاگ بن جائیں گا ارے ہاں سوہانہ میں نے اس بارے میں سوچا ہی نہیں بس آپ یہ سمجھ جائیے کہ سوہانہ نے پنکی کی بہت بڑی مدد کی ہے اس لیے میں نے آپ کو دعوت پر بلایا اہلی آنٹی ممہ آپ دونوں کبشی باتیں کر لیں ہیں پلیش آنٹی آپ کا گھل بتائیے نا ارے ہاں سوہانہ میں باتوں باتوں میں بھولی گئی چلو آن سوہانہ چنکی لنکی میں تم سب کو اپنا گھر بتاتی ہوں اہلی بات چنکی لنکی چلو ہمیں گھل دیکھنا ہے اہلی بات سوہانہ ہم بھی گھل دیکھیں گے اہلی بات ستا تم دیکھ رہی ہو گھڑو کو بھی گھر دیکھنا ہے اہلی بات ستا تم یہ کیا کر رہے ہو چلو ہم دونوں بھی ساتھ میں دیکھتے ہیں ارے بھائی میں یہاں پر بیٹھے بیٹھے کیا کروں چلو میں بھی دیکھتا ہوں پرید میں بہت ایک سے ایک سامان ہوں گا بہت مزہ آئیں گا دیکھنے میں اہلی بات سوہانہ کی وجہ سے ہمیں یہ شہر کی چیزیں دیکھنے کے لیے مل رہی ہے یہ ہمارا پریچ ہے جس میں ہم سامان لڑھتے ہیں چلو میں اسے آپ کو کھول کر بتاتی ہوں اس میں ہم بہت زیادہ سوادش کھانے رکھتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کے اندر کیا کیا رکھا ہے اس کے اندر ملک ہے بریٹ ہے کیک ہے وارٹر ملین ہے اور کچھ کالڈ رنگ سے یہ بہت دنوں تک فریش اور تازہ رہتے ہیں اہلی بات انتی فریش کے اتنے زیادہ فائدے ہیں ہاں سوہانہ فریش کے ہم یہ سب فائدے اٹھا سکتے ہیں اب چلیے ہم فریش کو بند کر دیتے ہیں فریش کو زیادہ دیر تک کھلا نہیں رکھنا چاہیے اہلی بات صحیح میں اس کے تو بہت سارے فائدے ہیں اہلی بات یہ فریش کے اندر کا سامن دیکھ کے ہی میرے موں میں پانی آ گیا کتنے زیادہ ٹیسٹی ٹیسٹی چیزیں ہیں اہلے چھو بیشہ فریش کو دیکھ لئے ہیں جیسا دندگی میں کبھی انہوں نے فریش دیکھا ہی نہیں ہے اور دیکھئے ہم یہاں پر ہینڈ باش کرتے ہیں آپ دیکھ سکتی ہیں اس میں پورا ہمارا ٹیسٹ رکا ہوا ہے اہلی بات صحیح یہ تو پورا ویسی ہی ٹیسٹ ہے جیسا کہ ہم فیلموں میں دیکھا کرتے تھے اہلی دیدی یہ کہ آپ کی ساری میں تو کولڈ رنگ کی بارٹا لٹک گئی ہے جب میں اسے نکال دیتی ہوں شکریہ سیتا ارے آپ دونے بھی ادھر نہیں دیکھ رہی ہیں شاید آپ کو میرا کیچن پسند نہیں آیا ارے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے ہمیں آپ کا کیچن تو بہت زیادہ پسند آیا ہے اور یہ ہے میری فیبرٹ جگہ جہاں پر میں ککنگ کرتی ہوں یہ ہے میرے گیس سٹو اور اس کے اوپر ہمارا کھانا بنتا ہے ہم تو لکڑے لگا کر چولے پر کھانا بناتے ہیں اور ہمیں اس میں بہت زیادہ محنت لگتی ہیں کیوں سیتا ہاں دیدی صحیح میں ہمیں چولے پر کھانا بنانا پڑتا ہے اور اس میں کتنی زیادہ محنت لگتی ہیں پلیس آپ ہمیں اسے چالو کر کے بتائیے کہ اس میں سے کیسی آگ نکلتی ہیں ارے کیوں نہیں میں ابھی آپ کو چالو کر کے بتاتی ہوں اسے ہمیں ادھر پریس کرنا ہوتا ہے یہ دیکھئے یہ سٹارٹ ہو گیا ہے اس میں سے آگ نکلنا چالو ہو گئی ہے چلیے ہم اسے کلوز کر دیتے ہیں اہلے بہت صحیح میں اس میں تو کتنی اچھے سے آگ نکل رہی ہے آپ تو بہت جھٹ پٹ سے کھانا بنا لیتی ہوں گی ہاں آپ صحیح کہہ رہی ہے میں صرف 25 منٹ میں کھانا بنا لیتی ہوں اہلے بہت مممہ شہی میں یہ کتنا زیادہ اچھا ہے ہم بھی ایشی ہی لے لیں گے مممہ ہاں سوہنے بیٹے جب تمہارے پاپا آ جائیں گے نا تو ہم ان سے ایشی ہی کچن سیٹ مگائیں گے اہلے بہت مممہ شہی میں اہلے چہی میں چنکی چوہانا بھی ایچھے ہی کچن مگائیں گی اہلے کیا معلوم لنکی یہ کچن شہی تو بہت زیادہ مہنگا دکھلا آئے ہیں اہلے یہ لوگ تو بہت بلی بلی باتیں کر لے ہیں یہ کچن شہی تو کتنا زیادہ مہنگا ہے میلے پاپا نے شہل سے لے کر آیا ہے اہلے یہ لوگوں کو کہاتے ملے گا بچ بلی بلی باتیں کرنے میں لے گئے ہیں اور یہ ہے اون جس میں ہم پیزا بناتے ہیں اور یہ ہماری بریٹ کی مشین ہے اسے جب جب پریس کرتے ہیں اس میں سے بریٹ نکلتے ہیں اور یہ ہمارا کچن ٹیبل ہے جہاں پر ہم روز بیٹھ کر بریکفنس لنچ اور ڈینر کرتے ہیں تو آپ سب کو ہمارا گھر کیسا لگا اہلے یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے آپ کا گھر بہت زیادہ سندر اور عالی شان ہے ہم سب کو آپ کا گھر بہت زیادہ پسند آیا ہاں دیدی بہت صحیح کہہ رہی ہے آپ کا گھر بہت زیادہ سندر ہے ہاں انتی آپ کا گھر بہت زیادہ چندل ہے ارے ہاں بھائی میں تو اپنی زندگی میں پہلی بار ایسے گھر میں آیا ہوں اہلی لینکی چاہیے میں پنکی کا گھر تو کتنے زیادہ خوبچولت ہے شکریہ شکریہ ارے آپ سب تو ہمارے گھر کی تاریف کرنے میں لگ گئے ارے میں بھی کتنے زیادہ بھلاکڑ ہوں میں تو کھانا نکالنا بھولی گئی آپ سب کو بھوک لگ گئی ہوں گی نا ارے ہاں صحیح میں میرے پیٹ میں تو چھوے دار رہے ہیں آپ سب یہ ڈیننگ ٹیبل پر بیٹھ جائیے میں آپ سب کو کھانا نکالتی ہوں اور پینکی کی ممی کھانا نکالنے لگتی ہیں اہلی چلو چینکی لینک کے ہم جلی چھی ڈیننگ ٹیبل پر بیٹھ جاتے ہیں مجھے تو بہت زیادہ جول چھی بھوک لگی ہے اور پینکی کی ممت سب کے لیے کھانا نکال لیتی ہیں ارے یہ سب اتنے زیادہ سوادشت کھانے آپ نے بنائے ہیں جی ہاں یہ سب میں نے آپ کے لیے بنایا ہے ارے واہ بھائی اتنا زیادہ ٹیسٹی کھانا چلو بھائی شروع کرتے ہیں اہلی ہاں انتی آپ نے بہت زیادہ ٹیسٹی کھانا بنایا ہے شکریہ بیٹے سوہانا میری تاریخ کرنے کے لیے ارے چلو اب بچ لی باتی ہی کھانا بھی کھاؤں گے چلو اب میں میلا کھانا شروع کرتی ہوں ارے واہ بھائی یہ کریم رول کتنے زیادہ سوادش لگ رہے ہیں ارے واہ انتی آپ نے ہی تیسٹی تیسٹی کیا بنایا ہے مجھے تو بہت زیادہ پشن دالا ہاں ہے ہاں سوہانا وہ شیزوان چتنی ہے ارے واہ انتی شیزوان چتنی بہت زیادہ تیسٹی ہے ارے مجھے تو کلیم بٹل ہی پشن دالا ہاں ہے ارے میں کیا آلو مجھے تو کچھ بھی چمجھ میں نہیں آلا ہاں ہے ارے گجو کو تو دیکھو کہ جسٹی سے کھالا ہاں ہے ارے یہ لوگوں کو تو کچھ بھی کھانے دو میں تو اپنا بلیڈ جیم کھاؤں گی ارے ممہ ملا بلیڈ جیم کی دل ہے ارے پنکی بیٹا مو دیکھو تمہارے سامنے ہی رکا ہوا ہے ارے بہت تحیمی آپ نے یہ شیزوان چٹنی بہت زیادہ سوادش بنائی ہے آپ لیڈ شیزوان چٹنی بہت زیادہ سوادش بنائی ہے آپ پلیس اس کے ریسیپی ہمیں بتائیں گی ارے کیوں نہیں ضرور میں آپ کو اس کے ریسیپی بتاؤں گی ارے لیکن آپ ایسے کیوں کھڑی ہے چلیے آپ بھی ہمارے ساتھ کھانا کھائیے نا ہاں ہاں کیوں نہیں ابھی بیٹی ہوں اور سب کھانا کھانے لگتے ہیں دوستو آپ کو ہماری ویڈیو پچھنٹ آئی تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے تینکس فور واشنگ